اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم لوگ جو ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جی ملٹیپل سیکوئنس علائنمنٹ ملٹیپل سیکوئنس علائنمنٹ جو ہے وہ کس لیے کی جاتی ہیں اور کیوں کی جاتی ہیں ان کے بارے میں ہم لوگ جو ہے نا وہ ڈسکشن کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ جو ہے نا وہ ڈسکس کرتے ہیں جی اس کے انٹرڈکشن کے حوالے سے ملٹیپل سیکوئنس علائنمنٹ نام سے ہی اس کے ظاہر ہے کہ ہم بہت زیادہ سیکوئنسز کو آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے آلائن کریں گے اور کمپیر کرنے کی کوشش کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ کے وہ سیکوئنسز جو ہے وہ کس طرح سے اور کس کس پوائنٹ کے اوپر ایک دوسرے سے ملتے ہیں کچھ ایسا ہی کام ہم لوگوں نے جو ہے نا وہ پہلے کیا تھا جس میں ہم لوگوں نے پیئر وائز سیکوئنس علائنمنٹ کرنے کی کوشش کی تھی اب پیئر وائز سیکوانس علائنمنٹ میں ہم لوگ صرف دو سیکوانسز کو آپس میں جو ہے نا وہ علائن کرواتے تھے ان کو ان کو کمپیئر کرتے تھے لیکن اس کے اندر ہم لوگ جو ہے وہ دو سے کئی گناہ زیادہ جو ہے نا وہ سیکوانسز کو آپس میں علائن کر کے ان کے درمیان میں سیمیلیارٹیز کو فائنڈ اوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں سو بیسک جو اس کا کنسپٹ ہے نا وہ یہی ہے کہ ہم لوگ انہیں جو ہے نا وہ انڈیویجوال پیئر وائز علائنمنٹ کو آپس میں کمپیئر کر کے ان سب کو جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کولیکٹیو لی جو ہے وہ سٹڈی کرنا ہے اب یہ ہم لوگ اس لیے کرواتے ہیں تاکہ ہم لوگ جو ہے نا وہ کنزرڈ سیکوینسز کے جو پیٹرنز ہوتے ہیں ان کو اڈنٹیفائی کرسکیں ہم لوگ موٹیوز کو جو ہے وہ پہچاند سکیں ہم لوگ ان کے بارے میں جو ہے وہ پتہ لگا سکیں ڈومینز کے بارے میں ڈسکشن کرسکیں کہ کون سی ڈومینز جو ہے وہ کس پروٹین کے اندر یا اس ڈی ای نے کے ریجن کے اندر جو ہے وہ کنزرڈ آ رہی ہیں سو یہ جو ہے نا ملٹیپل سیکوینس علائنمنٹ ہمیں زیادہ فنکشنلی جو ہے نا وہ بتاتی ہے کسی بھی ایک پروٹین کے حوالے سے کہ یہ پروٹین جو ہے وہ فنکشنلی کیا کام کرے گی کوئی بھی جو پروٹین ہوتی ہے نا وہ اپنا سپیسفک جو نیچر رکھتی ہے وہ اپنے سپیسفک ڈومینز کے سٹکچر کی ورہ سے رکھتی ہے اگر ہم لوگ کسی پروٹین کو پروٹی ایز کی کٹیگری میں فال کروا رہے ہیں اس کا مطلب اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی خاص ڈومین ایسا خاص سٹکچر ہوگا پروٹین کا جو کہ پروٹینز کو بریک ڈاؤن کر سکتی ہے اگر ہم لوگ کسی کو لائپیز کی ڈومین کے اندر کٹیگریز کروا رہے ہیں اس کا مطلب وہ لپیڈ کو بریک کرنے والا ڈومین اس کے اندر پریزنٹ ہے سو ڈومینز کو ڈینٹیفائی کرنا موٹیوز کو ڈینٹیفائی کرنا جو ہے نا وہ ملٹیپل سیکمس علائنمنٹ کا بیسک پرپوس ہوتا ہے ملٹیپل سیکمس علائنمنٹ کا بھی پری ریکوزٹ ہے ملٹیپل سیکمس علائنمنٹ ہم لوگ فائلو جنیٹک ٹری کو ڈیویلپ بھی نہیں کر پاتے اور ہم فائلو جنیٹک ٹری کو ہمیں ایولوشن کے بارے میں بتاتا ہے کہ کوئی بھی آرگانیزم یا کوئی بھی جو سپیشی ہے اگر ہم لوگ سیمپل ایک پروٹین کی لیول کی بات کریں تو کوئی بھی ایک پروٹین جو ہے وہ کس طرح سے ایول ہوئی ہے اسی طرح سے ہم لوگ جب پولیمریز چین ریکشن کے لیے ڈیجنریٹ پائیمرز بنا رہے ہیں تب ہمیں اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اگر آپ لوگ کسی ایک خاص پروٹین کو کسی ایک خاص بیکٹیریا سے آئیسولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور اس بیکٹیریا کی سیکوینسز ہول جنوم سیکوینسز کا ہمیں نہیں پتا تو ہم لوگ اس بیکٹیریا کی جتنی بھی جو کلوزس فیملی میمبرز ہوں گے ان تمام کے پروٹین سیکوینسز کو لے لیں گے اور ان کی ملٹیپل سیکوینس آلائنمنٹ کرنے کے بعد اس سے پرائیمرز ڈیزائن کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم لوگ جو ہے وہ اپنے ان نون بیکٹیریا سے بھی وہ پروٹین کو آئیسولیٹ کر سکیں اچھا جی ہم لوگ اس سے پہلے جو ہے وہ پیروائی سیکوینس آلائنمنٹ بھی بات کر رہے تھے تو ہم لوگ انہیں کہا تھا کہ دو میتھڈ ہم لوگ جو ہے وہ موسٹلی یوز کرتے تھے ڈائینامک پروگرامنگ میتھڈ ڈیو ہے وہ ایکزاوسٹیو جس کو ہم لوگ ایکزاوسٹیو پروگرامنگ میتھڈ بھی کچھ جیزان تھے ہیوریسٹک جس کو ہم لوگ ریشنل ڈیزائننگ کے اوپر بھی وہ ڈسکس کرتے تھے اچھا جی اب یہ جو تھیوریٹیکل ہی تو ڈائینامک پروگرامنگ کو ہم لوگ جو ہے وہ آلائن کروا سکتے ہیں تمام سیکوینسز کے ساتھ یعنی کہ ہم لوگ ملٹیپل سیکوینسز کو لے کر ان کو جو ہے وہ ڈائینامک پروگرامنگ میتھڈ کے تھو ہے وہ آلائن کروا سکتے ہیں تھیوریٹیکل ہی لیکن پیکٹیکل ہی پوسیبل نہیں ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ بہت زیادہ کمپیوٹیشنل ٹائم چاہیے ہوگا کمپیوٹیشنل میموری چاہیے ہوگی اسی طریقے سے ہمیں جو ہے نا وہ جون جون نمبر آف سیکوینسز انکریز کرتے چلے جائیں گے ویسے ویسے جو ہے نا وہ ہمارے پاس اس کا جو ٹائم ہے اس کی میموری ہے وہ بھی انکریز کرتے چلے جائے گی اس کی ریزن کو ہم لوگ جو ہے نا وہ آگے ڈسکس کر رہے ہیں اچھا دی اب کرتے کیا ہیں ہم لوگ کے ہم لوگ جو ہے نا وہ سکورنگ فنکشن کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ ہم لوگ جو انڈویجوال جتنی بھی علائنمنٹس کرواتے ہیں ہم لوگ پیر وائز علائنمنٹس ان کو ان کے ستمام سم کو پیرز کے سم کو ہم لوگ کلیکٹیوی جو ہے نا وہ ایک سکور کے اندر ڈیفائن کرتے ہیں اور پھر اس سکورنگ سے ہم لوگ ملٹیپل سیکنس علائنمنٹس کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی ہمارے پاس دو آپروچز ہیں اگزاوسٹیو اپروچ اندن ہیوریسٹیو اپروچ جس کو ہم لوگ یوز کرتے ہیں ملٹیپل سیکنس علائنمنٹس کے لئے پہلے بات کرتے ہم لوگ جی اگزاوسٹیو الگوریتم کے اوپر کی اگزاوسٹیو الگوریتم جو ہے وہ کیا کرتا ہے جی کہ وہ تمام جو سیکنسز ہوتی ہیں ان تمام کی جو پاسیبل الائنمنٹ کی پوزیشنز ہوتی ہیں ان کو اکٹھے سے جو ہے نا ایک ساتھ ہی جو ہے وہ سٹڈی کرنے کی کوشش کرتا ہے جو کہ ایک بہت ہی جو ہے نا وہ لیبوریس ٹاسک ہے کسی بھی ایک کمپیوٹر کے لئے جب ہم لوگ کسی دو سیکنسز کو آپس میں ایک دوسرے سے پیروائز الائن کرواتے ہیں نا تو تب ہمارے پاس سیکنسز ہوتی ہیں انہی کی ہم لوگ جو ہے وہ ٹو ڈیمینشنز کے اوپر اگر آپ کو وہ ڈاٹ میچر والا الگوریتم یاد ہو تو ہم لوگ ایکس ایکسز اور وای ایکسز کے اگینس جو ہے وہ دو سیکنسز کے ہمارے ریسرز کو پلیس کر کے در ان کے درمیان میں جو میچنگ پورشنز ہوتے ہیں وہاں پر ڈاٹ لگا لیتا ہے یعنی کہ ٹو ڈیمینشنل کے اوپر ہم لوگ جو ہے وہ دو سیکنسز کو اچھے طریقے سے میجر کر سکتے ہیں لیکن اگر ہمارے پاس سیکنسز تین ہو جائیں چار ہو جائیں پانچ ہو جائیں دس ہو جائیں تو آبویسلی جتنے زیادہ نمبر آف سیکنسز بڑھتے چلے جائیں گے اتنی ہی زیادہ جو ہے وہ ہمیں ڈیمینشنز بھی بڑھانا پڑے گی سو اٹس ملٹی ڈیمینشنل ٹاسک اگر ہم لوگ جو ہے وہ ایکسوسٹیو اپروچ کو اڈاپ کرتے ہیں تمام سیکنسز کو اکتھا جو ہے وہ سیڈی کرنے کی کوشش کرتے ہیں سو فول ڈائنمک پروگرامنگ جو ہے وہ بہت ہی جو کہ پیکٹیکل ہی پوسیبل نہیں ہے ہم لوگوں نے دیکھ لیا کہ ہم لوگ اتنی زیادہ لیٹ سے اگر آپ لوگ نے ہندر سیکنسز کو آلائن کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو ہندر ڈیمینشنز کریٹ کرنا پڑے گی اور اس کے لئے کمپیٹر کمپیٹر ٹائم جو ہے وہ بہت زیادہ لگے گا so which is not possible practically so اس چیز کو جو ہے وہ اب practically بہت زیادہ limit کیا گیا ہے full ڈائنمک پروگرامنگ کو جو کہ صرف 10 شورٹ اگر نوکلوڈائیٹ کے سیکنسز یا پروٹین کے سیکنسز ان کو ہم لوگ آلائن کروا سکتے ہیں اس سے زیادہ اس کی کپیسٹی نہیں ہوتی ہمارے نورمل کمپیٹرس کے اندر اس کے لئے ہم لوگ پھر کرتے کیا ہے ہم لوگ اس exhaustive algorithms کے لئے کی بجائے اس میں تھوڑی سی modification لے کر آتے ہیں اس میں ہم لوگ ڈیوائیڈ ڈ کنکر الائنمیٹس کا رول کو apply کرتے ہیں جس میں full ڈائنمک ڈیوائیڈ 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 کو اس کے اندر ہم لوگ اسی لئے اسی لئے ہم لوگ اس کو semi-exhaustive approach ہم لوگ سیکوینسز کو بڑے بڑے سیکوینسز کو جن کو ہم لوگ پھلے سمال سیکشنز کے اندر ڈیوائیڈ 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 مالکہ سیکوینسز ڈیوائیڈ کو کروا رہے ہوتے ہیں اور اگر ہم لوگ اس کو چونکہ ہم لوگ جو ہے وہ اس semi exhaustive approach کو use کرتے ہوئے global alignments ہی کروا رہتے ہیں اس لئے still جو ہے یہ computationally extensive job ہوتی ہے اچھا جی heuristic approach کی بات کرتے ہیں تو heuristic approach میں ہم لوگ جو ہے نا وہ تین categories میں اس کو divide کرتے ہیں ایک ہے یہ progressive alignment type دوسری ہے iterative alignments اور تیسری ہے ہمارے پاس block based alignment آج جو ہم لوگ topic discuss cover cover کریں گے اس میں ہم لوگ progressive alignment کو جو ہے وہ fulfill کرنے کوش کریں گے باقی جو دو ہیں وہ ہم لوگ انشاءاللہ next video کے اندر جو ہے وہ cover کریں گے so progressive alignment method کے اوپر discussion کرتے ہیں ایک یہ ایک stepwise multiple alignment کا process ہے rather than کہ ہم لوگ نے previous process میں ہم لوگ نے کہا تھا کہ سارے sequences جو ہیں وہ اکٹھے ہی alignment کے لیے جو ہے وہ کو compute کر دی جاتے ہیں لیکن یہاں پر ہم لوگ جو ہے نا وہ تمام sequences کو ایک ساتھ جو ہے وہ compute نہیں کریں گے بلکہ one after the other جو ہے وہ ہم لوگ اس کی ایک کر کے جو ہے نا وہ ہم لوگ sequences کو add کرتے جائیں گے اور compute کریں گے اچھا جی اس algorithm کو یہ جو ہم لوگ انہیں flow chart کی فارم میں نظر آ رہا ہے اس کو ہم لوگ جو ہے وہ اس کی practice سے جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں let's say کہ ہمارے پاس جو ہے یہ پانچ sequences ہیں اور ان پانچ sequences کو ہم لوگ جو ہے وہ multiple sequence alignment کے طرح جو ہے وہ align کروانا چاہتے ہیں اب ہم لوگ کیا کریں گے سب سے پہلے ہم لوگ جو ہے نا وہ ان کی individual pairwise sequence alignment کروائیں گے let's like a sequence کو a sequence کے ساتھ ہی آپس میں align کریں گے b sequence کو جو ہے نا وہ a کو پھر ہم دوبارہ سے b کے ساتھ pairwise align کروائیں گے اسی طرح سے a کو پھر ہم لوگ c کے ساتھ align کروائیں گے a کو d کے ساتھ بھی align کروائیں گے اور a کو a کے ساتھ بھی align کروائیں گے اسی طرح سے b کو بھی پھر ہم لوگ one by one جو ہے وہ تمام sequences کے ساتھ جو ہے وہ align کروائیں گے اس طرح سے کیا ہو رہا ہے کہ ہر pairwise alignment جو کہ separately ہوئی ہے ہر pair کی alignment separately کی گئی ہے اور اس کا ایک score card generate کیا گیا ہے اس score card کو جو ہے نا ہم لوگ convert کریں گے into evolutionary distances کے اوپر یہ جو ہمارے پاس score calculations کی جائیں گی percentage identity کی فارم میں ہوگا یا similarity score کی basis کے اوپر ہوگا ٹھیک ہے اور یہ جو ہمارے پاس ہوگا score اس کو ہم لوگ convert کریں گے evolutionary distance کی basis کے اوپر کہ جس کا score کام ہے اس کا مطلب اس کا جو ہے نا وہ distance دور ہو سکتا ہے اس کا score زیادہ آ رہا ہے وہ اس کا مطلب evolutionary جو ہے وہ قریب ہو سکتے ہیں وہ evolutionary distance کی basis کے اوپر پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں ایک phylogenetic tree design کرتے ہیں ایک جو ہے نا وہ temporary سا جو ہے نا وہ phylogenetic tree ہم لوگ design کرتے ہیں اور اس کو ہم لوگ پھر guide tree کے نام سے جانتے ہیں پھر یہ guide tree ہمیں جو ہے نا وہ guide کرے گا کہ ہم لوگ ان سب کو multiple alignment کی طرف جو ہے نا وہ لے کے جا سکیں اب یہ guide tree ہمیں کیسے align کرے گا guide tree کو ہم لوگ دیکھیں گے تو ہم لوگ جو دو sequences آپس میں دوسرے سے زیادہ close ہے جیسے اب یہاں پر دیکھیں اے جو ہے وہ b کے ساتھ زیادہ close proximity میں exist کر رہے as compared to a اور e اسی طریقے سے a اور d آپس میں close نہیں ہے بلکہ c اور d آپس میں close ہیں تو ہم لوگ کیا کریں گے جو most closest pairs ہوں گے ان کو آپس میں پہلے align کریں گے like a اور b کو ہم لوگ line کرتے گے then c اور d کو align کرتے گے a اور b کو align کیا لیدہ سے اور c اور d کو separately ہم لوگوں نے لیدہ کیا اس c ڈ کی alignment سے ہمارے پاس جو ہے نا وہ ایک ایک consensus sequence ڈرا ہوگا اسی طرح سے a اور b کی alignment سے ہمیں ایک separate consensus sequence ڈرا ہوگا consensus sequence ہم لوگ کہتے ہیں جو کہ دونوں alignments پہ common آ رہے ہوں گے وہ والے sequences جو ہے نا لکھ لیے جاتے ہیں as a common sequence ٹھیک ہے اور اس کو ہم لوگ جو ہے وہ consensus کہتے ہیں پھر ہم لوگ c ڈ کے consensus کو align کریں گے a b کے consensus سے اور ان دونوں کو جب ہم لوگ align کریں گے اب یہ دو sequences ہوں گے کیونکہ ان دونوں سے design کیا گیا جو consensus تھا اس کو ہم لوگ single sequence کے طور پہ جو ہے نا وہ consider کریں گے پھر ان دونوں کے consensus سے جو ہمارے پاس ایک third consensus sequence آئے گا جو کہ ان چاروں sequences کا combine consensus ہوگا اس کو ہم لوگ جو ہے نا وہ align کریں گے ہمارے باقی رہ جانے والے sequence کے ساتھ اور اس طریقے سے ہمارے پاس جو ہے نا وہ ایک complete alignment آ جائے گی جس میں ہمارے پاس ان تمام sequences کو multiple sequence alignment کے تھوہ جو ہے وہ align کر لیا گیا ہوگا سو اس طریقے کے تھوہ ہم لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں جی کہ one by one sequences کو add کرتے ہیں جس سے ہمارے computer کے اوپر اتنا زیادہ burden نہیں پڑتا اور یہ consensus based approach ہے نا یہ ہمیں quickly جو ہے وہ result draw کر دیتے ہے as compared to dynamic approach جس میں ہم لوگ تمام sequences کو ایک ہی بار میں جو ہے وہ compare کرنے کی کوشش کرتے ہیں so اس purpose کے لیے جو best tools available ہیں ہمارے پاس وہ ہے جی cluster so cluster جو ہے ہمارے پاس وہ different scoring matrices جو ہے وہ sequences کو assign کرتا ہے اور then ان کو align کرتا ہے ان کی similarity کی basis کے اوپر اب جو cluster ہے وہ adjust کرتا ہے gap penalties کو بھی تاکہ جو ہے وہ insertions اور deletions والے جو regions ہیں ان کو بھی ہم لوگ account میں رکھ سکیں اور ایک اچھی جو ہے نا وہ alignment ہو کر سامنے آئے ایسا نہ ہو کہ جو اس ڈریلیشن اور insertions کو اگر ہم لوگ account میں نہ رکھیں تو ہم لوگ کوئی ایک highly conserved domain کو جو ہے نا وہ کھو دیں so اس لیے ہم لوگ جو ہے نا وہ اس cluster جو tool ہے یہ ایک اچھا tool ہے conserved domains کو find out کرنے کے لیے جی تو ہم بات کر رہے تھے جی کہ یہ cluster جو ہے یہ کیا کرتا ہے یہ کہ ایک weighted scheme introduce کرتا ہے ایک cross checking method کو جو ہے نا وہ introduce کرتا ہے تاکہ reliability جو ہے نا alignment کی وہ برقرار رہ سکے حاصل اور پہ ان sequences کے لیے جو کہ divergent ہے جو کہ بہت دور یعنی کہ وہ evolutionary course میں بہت دور سے belong کرتے ہیں یعنی کہ ان کے similarities بہت کم ہوگی کیونکہ اگر ایسے sequences کو ہم لوگ آپ اس میں align کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں similarities کام ہیں چونکہ یہ والا جو algorithm ہے وہ function کر رہے ہیں global alignment کے اوپر تو آپ کو پتا ہے کہ global alignment میں جو ہے نا وہ full length sequences کو آپ اس میں جوڑا جاتا ہے ایک دوسرے کے سامنے لانے کی کوشش کی جاتی ہے تو اگر ایسے sequences کو ہم لوگ زیادہ ایک دوسرے سامنے لارہے ہیں نا جن کے اندر similarities بہت کام ہیں تو obviously اس میں gap penalties بہت زیادہ آئیں گی اور اگر gap penalties بہت زیادہ آئیں گی اس چیز کے لیے جو ہے نا وہ weightage scheme introduce کرتا ہے تاکہ وہ اس کو جو ہے نا وہ weight کر سکے اور اس کو جو ہے وہ scheme اس کو جو ہے وہ cross check کر سکے so weight factors جو ہے وہ ہر sequence کے لیے determine کی جاتا ہے اس کی branch length accordingly اور پھر دن guide tree سے اس کو اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ verify کیا جاتا ہے so یہ ایک تھوڑا سا complex process ہے ach جی جو ایک disadvantage ہمارے پاس ہے اس multiple sequence alignment کا جو کہ progressive based alignment میں بات کروں particularly یہاں پر وہ یہ ہے جی کہ یہ different length کے sequences کو اچھے طریقے سے compare نہیں کر پاتا ہم لوگوں نے سے پہلے بھی بات کی کہ یہ جس algorithm کو use کر رہا ہے جس basic purpose کو use کر رہا ہے اس guide tree کو design کرنے کے لیے وہ ہے global alignment اور global alignment کے لیے اگر lengths different ہوں گی تو اس نے چونکہ start to end جو ہے وہ آپ اس میں ایک دوسرے کو جوڑنا ہے تو اس طرح سے وہ ٹھیک طریقے سے align نہیں کروا پائے گا ایک یہ سب سے بڑا disadvantage ہے اس کا progressive alignment کا دوسرا یہ ہے کہ یہ greedy nature کا ہے algorithm greedy nature means کہ یہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ depend کرتا ہے اپنے initial steps کے اوپر ابھی ہم لوگوں نے اس کا algorithm پڑھا اس کا جو first steps ہیں اس میں یہ ہے کہ یہ ہر sequences کو ہر دو sequences کو align کرواتا ہے pairwise let's say اگر دو sequences کو pairwise alignment کے دوران جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے pairwise alignment نہیں ہو پائی تو یہ اس کو ٹھیک نہیں کرے گا اس کے جو بعد میں آنے والے steps ہیں جہاں پہ consensus ڈراؤ ہو رہے ہیں جہاں پہ guide tree ڈراؤ ہو رہے ہیں تو وہ ٹھیک طریقے سے وہ اس کو correct کر کے results کر کے جو ہے وہ ڈراؤ نہیں کرے گا بلکہ ان false results کے اوپر ہی جو ہے نا وہ اگلے next steps پہ وہ perform کرتا جائے گا جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ وہ جو final multiple sequence alignment ہو گئی وہ ٹھیک طریقے سے نہیں ہو پائے گے once an error always an error والی approach جو ہے وہ یہاں پر adopt ہوتی ہے اس sequence کے طرف اس لئے اب بہت سے modern جو ہے نا وہ algorithms آگئے ہیں جو کہ ان errors کو بڑے اچھے طریقے سے remove کرتے ہیں ہم cluster کی اگر بات کرتے ہیں to cluster آج بھی بہت جو زیادہ frequently use ہو رہے ہیں جس میں cluster w ہے cluster x cluster omega ہے ایسی طریقے سے progressive alignments کے اگر ہم بات کریں progressive based alignments میں tea coffee آ رہی ہے paraline آ رہا ہے prof آ رہا ہے بہت سے دوسرے alignments کے جو tools ہیں جو progressive based alignment کے اوپر وہ work کر رہے ہیں سو یہاں تک ہم لوگوں نے جو ہے وہ آج ڈسکس کرنا تھا thank you so much for watching اور please like کیجئے گا it matters a lot اور کسی کی سمجھ کوئی comment ہو تو وہ ضرور جو ہے وہ پوچھے گا اللہ حافظ موسیقا